ویورز ٹاپ ایسی فائی گلتیاں پانچ گلتیاں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور نورملی ہر موبائل یوزر یہ پانچ گلتیاں کرتا ہے جس سے اس کو باری نقصان کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے یہ بہت انپورٹڈ ہیں پانچ گلتیاں اور یہ سب سے بڑی گلتیاں ہیں اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ان پانچ گلتیوں سے بچ جائیں تو میری ویڈیو پوری دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت گلتیوں سے پتا چلے گا جس سے آپ کا بہت بیدہ ہونے والا ہے جو نمبر ون پہ گلتی ہے جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں تقریباً 99% لوگ کرتے ہیں وہ لوگ تو بہت زیادہ کرتے ہیں جو پوم یا کچھ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے جب میں نے پوم کا نام لیا تو ان کے لیے جب آپ ویب سائیڈ پہ جاتے ہیں پوم ویب سائیڈ پہ جاتے ہیں یا ایسی چیزوں کی ویب سائیڈوں میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک الٹ آتا ہے ہائی الٹ ہوتا ہے ویبرٹ جی ہاں آپ کا موبائل ایک دم سے ویبرٹ کرنے لگ جاتا ہے اور آپ کے موبائل پہ کچھ نوٹیفکیشن آ جاتا ہے جس پہ کہا جاتا ہے اگر آپ اس کو اوکے کریں گے تب بھی آپ ویڈیو پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو آگے آگے ویب سائیڈیں کھلتی جائیں گی یہ آپ پر ایک اٹیک ہے پوچھ ایڈ ٹیک ہے اس سے آپ کی موبائل کی اور آپ کی بروزر کی تمام ہسٹریز یوز دینے پاسفارڈ ہلن کے جو آپ نے بینک میں پاسفارڈ یوز کر رہے ہیں اس بروزر میں وہ سیم ہے وہ بھی آپ کے حیکر میں جا سکتے ہیں جسے آپ کا باری نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کی پرائیویٹ فوٹوز ویچر بغیرہ بھی جا سکتی ہیں نمبر ٹو پہ ہمارے پاس آتی ہے جو کہ قوم لوگ استعمال کر رہے ہیں اور بہت لوگ جا رہے ہیں یہ گلتی ہیں یہ بہت بڑی ویرز گلتی ہے آپ کو نہیں کرنی چاہیے یہ آپ کبھی نہ کریں اگر آپ نے کیا مجھے ضرور بتانا ہے کمیٹس پر میں موبائل کو اپ ڈیٹ کرنا کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ایم بیز ضائع ہوتی ہے یہ جی پانسو بارہ ایم بی یا دو سو تین ایم بی کی اپ ڈیٹ آئی ہے ہم اس کو نہ کریں اکثر لڑکی ہیں تو وہ کرتی نہیں ہیں جن کے لیے یہ ویری امپورٹڈ ہے اور وہ نہیں کرتی اپ ڈیٹ نہیں کرتی اپنا ایم بیز ڈیٹا پیکج بچاتی ہے جس میں سکیورٹی پیکج آتے ہیں ایم بیز کے اپ ڈیٹ میں اس میں یہ ہوتا ہے جو مجودہ آپ کے موبائل میں ویریس ہوتا ہے اس کو یا یا کی فیشنگ ایڈ کی وجہ سے ہیکنگ اٹیک ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اپ ڈیٹ ہونے کے بعد اور آپ کو موبائل کے ایک بار ساری سکیورٹی فکشوز سے دوارہ سے ری اٹیوٹ کر دیا جاتا ہے ابڈیٹ ہونے کے بعد اور آپ کا موبائل 99 پرسینٹ سکیور ہو جاتا ہے موبائل کا اپ ڈیٹ ضرور کریں کیونکہ ایسی کچھ سیکیورٹیوز ہوتی ہیں اس کے سلوشن یا ہیکر نے بنا لیا ہوتا ہے کمپنی نئی اپ ڈیٹ کے بعد دیکھنے کے بعد موبائل کو مزید سیکیور بنا دیتی ہیں اس لیے اپنے موبائل کا اپ ڈیٹ ضرور کریں اگر آپ دیکھیں آپ کے موبائل میں ابھی اپ ڈیٹ آئی ہے اگر آپ نے نہیں کی مجھے کمیٹس بکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویری ویری امپورٹڈ ہے خاص طور بلکہ میں لڑکیوں کو کنسیٹر کرتا ہوں جو اگر کوئی فیمیل میری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں اپ ڈیٹ ضرور کریں نمبر تھری پہ آئی جو تک کومن گلتی ہے یہ بہت لوگ زیادہ گلتی کرتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے یہ گلتی بہت زیادہ کرتے ہیں نمبر تھری پہ آئی جو ہاں جی ہاں یوٹیوب چیلنگ سبکرائب اور بیل ایکن نہیں پریس کرتے 99% ایسے لوگ کرتے ہیں جس طرح آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو کہا ہوگا چیلنگ سبکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں جب آپ چیلنگ سبکرائب نہیں کریں گے بیل ایکن پریس نہیں کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا نولج کان سے آئے گا اس لئے جلدی سے ہمارے یوٹیوب چیلنگ کو سبکرائب کریں بیل ایکن ضرور پریس کریں آپ یہ گلتی بلکل نہ کریے گا مجھے یہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اسے جو نمبر فور پہ گلتی آتی ہے قوموں لوگ کرتے ہیں یہ لڑکیاں بھی کرتے ہیں لڑکے بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں اس لئے کہ اس میں آپ کو جیہاں وائی فائی فری وائی فائی استعمال کرنا مثال چاہتے ہیں آپ کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں یا آپ کسی پارک میں جاتے ہیں یا آپ کسی بس ٹاپ پہ بیٹھے ہیں یا کئی ایرو پلین میں بیٹھے ہیں جو آپ کو فری کی وائی فائی مل رہی ہے تو ہم خاص کر کے انڈین بنگلہ دیش اور پاکستانی ٹوٹ پڑتے ہیں یہ فری وائی فائی ہم اس سے فیادہ ٹھالیں لیکن یہ آپ کے لئے ویرز بہت نقصان رہی ہو سکتی ہے اس طرح جس طرح آپ اس کے وائی فائی کے کنیٹر ہونے بعد جو آپ ڈیٹا بیج رہے ہو وہ آپ کا درمیان میں ہیکٹر جو اس نے پاسپالڈ دیا ہوگا وہ آپ کا چھرا سکتا ہے چوری کر سکتا ہے اگر اس کے درمیان آپ نے کوئی انٹرنیٹ لگن کر لی اپنی نیٹ بینکنگ لگن کر لی آپ کی نیٹ بینکنگ کا پاسپالڈ ہو یوزر نے دونوں ان کے پاس چلے گیا جسے ویرز آپ کی بینک سے پیسے بھی چوری ہو سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے درمیان کوئی فوٹوز اپلوڈ کرتے ہیں یا آپ کے موبیل میں جو فوٹوز آپ کے موبیل میں ڈیٹا ہے آپ کے موبیل میں جو پرائیویٹ فوٹوز ہیں وہ بھی آپ سے شین لیے جا سکتے ہیں کوپی کیے جا سکتے ہیں آپ کبھی بھی نور کریں فری کی وائ فائ میں کنسیٹر کروں گا کبھی بھی استعمال نہ کریں آپ اپنے ہی کو ڈیٹا یا اپنی ہی وائ فائ کا استعمال کریں جو نمبر پانچ پہ غلطی یا اکثر لوگ کرتے ہیں وہ بہت ہی لوگ میں نے دیکھا ہے لڑکییں بھی لڑکے بھی تمام امبر کے ایج کے لوگ کرتے ہیں موبیل کو آن آف نہیں کرتے ویرز موبیل بھی ایک مشین ہے اس کو بھی ایک تھکاوٹ ہوتی ہے دنیا میں ایسی کچھ چیز نہیں ہے جس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ مشین ہے ویرز ریلیکس ہر چیز کو چاہیے ریلیکس منٹ اس لیے آپ سے لوگ دیکھیں اکثر موبیل کو آن آف ہی نہیں کرتے ہفتے میں ایک بار کمز کم ورنہ دو تین بار تو ضرور موبیل کے ریسٹور کریں ریسٹور کرنے سے موبیل کی جو فیلیں ہوتی ہیں وہ سیٹ ہو جاتی ہیں جو موبیل کے ریلیکس منٹ مل جاتی ہے پروسیسر کو ری ایٹیویشن مل جاتی ہے ری سٹارٹنگ مل جاتی ہے اور تمام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ریکوور ہو جاتی ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کا موبیل ہیک ہو رہا گا یا کوئی اپلیکیشن صحیح ورک نہیں کر رہی ہوگی آپ نے موبیل کو ریسٹور کیا اس کے بعد مکمل طور پر آپ کی اپلیکیشن ٹھیک طریقے سے ورک کرنے لگی اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ اپنے موبیل کو ریسٹور کریں ویرسی یہ غلطی آپ بھی نہ کرنا اس سے آپ کی موبیل کا بہت فیادہ ہونے والا ہے نمبر سیکس پہ جو غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے یہ بہت امپورٹڈ ہے یہ بہت امپورٹڈ ہے اس کا ضرور ویڈیو سکپ نہ کرنا یہ جو اکثر لوگ کرتے ہیں لڑکیں بھی کرتے ہیں لڑکے بھی کرتے ہیں اپنی مطلب چیئے ہارڈ ویڈیو یا اپنی پرائیویٹ ویڈیو یا پرسنل پرسنل ویڈیو اور اپنی مطلب مومت جو اپنے ہوتے ہیں وہ اپنے موبیل میں کیپچر کر لیتے ہیں اپنے موبیل میں فوٹوز بنا لیتے ہیں ایسی آپ سمجھ گئے کچھ ایسی پرائیویٹ ہر نسان کی پرائیویسی ہوتی ہے یا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ یا گرل فرینڈ اپنی بوائی فرینڈ کے ساتھ کچھ ایسے فوٹوز بنا لیتے ہیں جو چھے سیکرٹ ہوتے ہیں یا ویڈیو کال پر ایسا کچھ دکھایا جاتا ہے یا پھر آپ اپنی گرل فرینڈ سے کوئی فوٹوز ایسے یا اس کی یاد میں یا اس کی محبت یاد میں ہمیں کوئی ایسے فوٹو جائیں آپ سمجھ جائیں ایسے فوٹو تو میں آپ سے ریکمنٹ کروں گا یہ بلکل مت کیجئے گا جی پی وارچ اپ پوگیرہ میں بھی یہ مت کیجئے گا یہ آپ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کی زندگی خراب ہو سکتی ہے لڑکی دیکھ رہی آپ کی زندگی خراب ہو سکتی ہے وہ فوٹوز انٹرنیٹ میں ویر ہو سکتے ہیں ہو جائیں گے بلکہ ہو سکتے ہیں آپ کتنا بھی تیر کھانا ہو جائیں آپ کتنا بھی اپنے آپ نے سکوئر کا لے لیکن آپ سکوئر نہیں رہ سکتے آپ ایسا نہیں آپ کی ایتماعام چیزیں لیکوٹ ہو جائیں گی ویرز میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو پرابلم بڑھیں گی ایسی فوٹوز ایسی ویڈیو سے ایسی کوئی بھی حرکت نہ کریں جس کی آپ کی عزت اور آپ کی کروالوں کے اور آپ کی پرابلم بڑھیں اور یہ ایک بار فیل گی کس حد تک فیلیں گی آپ سوچ نہیں سکتے ہیں انٹرنیٹ ایک سمندر ہے ہر جگہ جگہ فیلے گی اور آپ کوئی خیال بھی نہیں کر سکتے اس لئے میں آپ سے کنسیڈر کروں گا یہ غلطی مت کریے گا یہ کبھی بھی اپنی گل فرینڈ کے ساتھ ایسی فوٹو نہ بنایے گا کبھی بھی فوٹوز ایسی بنا لیتے ہیں پچھے سی بنا لیتے ہیں جسے بلیک مل کیا جائے آپ کبھی بھی ایسا نہ کریے گا اور آپ کے لئے پرابلم بن سکتی ہے اور پھر میں اگر کہتا ہوں ہماری ویڈیو کوئی لائک کریں اگر اچھی لگیا اگر آپ کے کوئی سوال کا جواب ہے اگر آپ کو قویشن کرنا چاہ رہے ہیں چیک کمائٹس پوسٹ میں ضرور پرس جائے گا اور ہمارے فیس بوک یوزر کمام کے لئے جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ ہمارے یوٹیوب چینلن سبکرائب کریں گے بیل ایک ایک اون ضرور پرس کریں گے تو ہم ان کو قرآن آزی میں شامبل کر لیں گے اور قرآن آزی میں ہم ایک ٹچ موبیل دیں گے بلکل فری جی ہاں اگر آپ اب بھی فیس بوک پہ دیکھنا جلدی سے یوٹیوب چینلن جا کے سبکرائب کریں بلکل فری جائے جیسے آپ ہوں گے ہم لائک کریں گے اور جس جو کچھ قسمت ہوگا اور اس کو موبیل ہم لائیو آکے دیں گے آپ سے یہ سکین کرواتے ہیں اور یہ جلدی سے جا کے سبکرائب کریں بیل ایک اون پرس کریں اور کوئی بھی کوئیس بیشن مجھے ضرور باتان اور ہمارا فیس بوک پیج کو بھی لائک کریں اپنے پہنے کے لوگوں کے خیال رہے کے اپنے ہو ساتھ میں ہم گئی اجازہ اگلی ویڈو مل گیا گوڈ بائی